راجستان میں پروڑی لال مینا کے منتری پچھل صفحہ دینے کے بعد بھی سیاست میں جم کر ہلچل مچی ہو گیا ادھر اب اس طفح کے بعد پروڑی لال مینا کی اگلی بھومی کا کیا ہوگی اس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو گئے اس بیچ پروڑی لال مینا نے دلی میں پارٹی عدیق شیخ نڈہ سے ملاقات کی اس ملاقات کو لے کر سیاستی گلیاروں میں جم کر چرچا ہے پارٹی عدیق شیخ رویلال مینہ کے صفحے کے بعد ملاقات کو ان کی اگلی بھومکہ سے جوڑا جا رہا ہے نمشکار میں شیخ جو ہی آپ دیکھ رہے ہیں دنگری میں پارٹی ستروں کے انسار یہ بات لکل کر سامنے آئی کہ نڈہ نے ایک رویلال مینہ کو اگلی بھومکہ کو لے کر کچھ آپشن سیم اس کو لے کر اب سیاست میں کئی قیاس اٹھنے لگی ہیں دراصر رویلال مینہ اپنے صفحہ دینے کے بعد بلی میں پارٹی عدیق جیپی نڈہ کے پاس پہنچے اب اس کو لے کر راجنیتک جانکار اپنا اپنا وشنیشن کر رہے ہیں وہی سیاسی ستروں کا کہنا ہے کہ نڈہ نے کرویلال کو اس صفحہ نہیں دینے کے لیے منایا لیکن کرویلال اپنی بات پر اڑے ہو اس پر نڈہ نے بھی ان کو اگلی بھومکہ کو لے کر کچھ آپشن سیئے جس کو لے کر اب کئی قیاس تیز ہو گئے کرویلال مینہ بھجنلال سرکار کے منتری منڈل میں سب سے بریش نیتا ہے سرکار کے گٹن کے دوران مینہ کو مکھے منتری یا اپ مکھے منتری بنائے جانے کی کافی ماں ہوتی تھی لیکن کرویلال مینہ کو پششی منتری بنائے گا اس بیش پنچائت راج اور گرامین وکاز بھباک کو تکڑوں میں بات کر ایک حصہ کرویلال کو اور دوسرا حصہ مدندلاور کو دیا گیا جو چاہے کہ اس سے بھی کرویلال مینہ ناراض ہے اس بھی سیاستروں کا ماننا ہے کہ بھاجپاہ انہیں سنتظر کرنے کے لیے کسی بھی سٹیٹ کا راجیپال بنا سکتی ہے کیونکہ حالی میں کچھ راجیپال کا کاریکال سماکت ہونے والا ہے یہ آلک بات ہے کہ کرویلال مینہ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں تمام خبروں کے لیے دیکھتے ہیں یہ دنگرین شکریہ